جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کا کریئر میری رسپونسبلیٹی ہے تو اسی لئے میں آج آپ کے لئے پانچ ٹپس لائے ہوں جس سے کہ آپ کو بینک کا اگزام کو کلیر کرنے میں کوئی دکت نہیں آئے گی تو بچوں کے کافی سوال رہتے ہیں کہ سر کوئی ٹپس ہوں کوئی ٹرکس ہوں جس سے ہماری بینک کا جو اگزام ہے وہ ایزلی کریک ہو جائے تو دیکھو بچوں ایسا کوئی hard and fast rule نہیں ہے کہ بینک کا اگزام کو ہم ایسے crack کر سکتے ہیں یا ایسے ہم fail ہو جائیں گے تو ایسا کوئی بھی rule نہیں ہے جس سے fail ہونے کی guarantee ہو اور کسی سے pass ہونے کی guarantee ہو آپ کو صرف اور صرف آپ کی consistency پہ دھیان دینا ہے اور آپ کے revision کو follow کرتے رہنا ہے تو آج ہم discuss کریں گے 5 tips 5 tips آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلی tip میں نے جو لکھی ہے don't wait for syllabus to get completed give mock test regularly تو دیکھو کافی بچے یہ کہتے ہیں کہ سر اب ہمارا تو complete ہی نہیں ہوا سلیورز تو ہم mock لگائیں گے تو اس میں ہمیں questions نہیں ملیں تو بچوں میں آپ سے صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو اگر میں آپ سے آج پوچھوں کہ سلیورز complete ہے تو آپ کا ہوگی نہیں لیکن اگر میں دو سال بعد بھی یہی بات بولوں آپ سے کہ mock لگا لو تو بھی آپ کا سلیورز کہیں نہ کہیں incomplete ہوگا کیونکہ آپ کو کوئی نہ کوئی topic ایسا رہ جائے گا جس میں آپ کی command نہیں ہوگی تو اب اگر ہماری کوئی command نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ابھی بھی سلیورز incomplete ہے بٹ ہمیں mock test regularly لگانے چاہیے کیونکہ وہاں سے ہمیں pattern کا پتا چلتا ہے کہ exam میں pattern کیا follow ہو رہا ہے اسی according ہمیں questions کا type بھی پتا چل جاتا ہے کہ کس type کے questions ہمارے exam میں پوچھے جاتا ہے تو اس لیے آپ کو mock regularly لگانا بہت ضروری ہے آپ کا سلیورز complete ہے یا نہیں ہے doesn't matter اگر آپ mock لگا رہے ہو تو آپ regularity میں آ رہے ہو ٹھیک ہے اب second point ہے analyzing the mock is very important right اب ہوتا کیا ہے کافی بچے کیا کرتے ہیں کہ mock تو دے دیتے ہیں randomly randomly کوئی بھی mock دے دیا اور بس خوش ہو گئے کہ ہاں ہم نے mock دے دیا کیونکہ ہم نے اپنا کام پورا کر دیا نہیں آپ کو mock لگانا ہی نہیں ہے صرف آپ کو اسے analyze بھی کرنا ہے analyze کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ analyze جب کر رہے ہو mock کو تو اس میں آپ یہ بھی دھیان رکھیں کہ آپ نے گلتی کیا کی ہے آپ اس question کو کتنی جلدی کر سکتے تھے کتنا late کر سکتے تھے right کیونکہ آپ وہاں analyze کرو گے تو آپ کو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ اس question کو مجھے skip کرنا چاہیے تھا یہ time taking تھا اگر میں اس question کی جگہ پر کوئی اور question کرتا تو شاید ایک question کی جگہ میں دو question کرتا تو یہ بھی ہمیں analyze کرنا پڑے گا کہ کونسا question میرے لئے difficult ہو رہا ہے اور کونسا question easy ہو رہا ہے تو جس سے کہ میں pick کر سکوں question کو exam میں کہ یہ question میں easily کر لوں گا تو میں سب سے پہلے انہیں کروں جس سے کہ میرے marks زیادہ آ سکے right چلیے اب third point پر چلتے ہیں read newspaper daily اب newspaper daily پڑھنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی ایک تو vocab strong ہو جائے گی آپ کی جو vocab ہوگی وہ strong ہو جائے گی دوسرا آپ کو کچھ current affairs کی news بھی وہاں سے ملتے رہے اب میں یہ نہیں کہنا ہوں کہ پورا newspaper پڑھ دو آپ آپ اگر پورا newspaper نہیں پڑھ سکتے ہو تو hardly دو سے تین editorial پڑھ لو دو سے تین news پڑھ لو جس سے کہ آپ کی vocab اچھی ہو جائے آپ reading comprehension جب پڑھنے جاؤگے اپنے exam میں english کے section میں تو وہاں پہ آپ کو اس میں کوئی دکت نہیں آئے گی تو اس لئے آپ کو newspaper daily پڑھنا چاہیے fourth point ہے practice more in reasoning دیکھو اب reasoning میں آپ کو لگتا ہوگا کہ بہت easy ہے لیکن bank exam کی بات کریں تو یہاں پر puzzle اور جو sitting آتی ہیں وہ تھوڑا سا exam کو tough بناتی ہیں reasoning سچ میں بہت آسان ہے لیکن اگر آپ کو نہیں آتی ہے تو آپ کو ڈوبا بھی سکتی ہے کیونکہ باقی سب reasoning کر رہے ہیں اگر آپ نہیں کر پا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاؤ تو practice آپ کو کرتے رہنا چاہیے reasoning کے لئے کیونکہ blood relation کے جو questions ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی فساد دیتے ہیں slogs ہیں وہ آج کل فساد دیتے ہیں right so آپ کو practice کرنے پڑے گی reasoning کی بھی اب last جو point ہے میرے پاس وہ یہ ہے کی focus more on maths basic maths کے basics پہ آپ کو focus کیوں کرنا ہے دیکھو pre تو آپ نکال لوگے di کر لوگے pre میں right simplification approximation number series quadrication ان کے basis پہ آپ pre تو نکال سکتے ہو لیکن جب mains میں جاؤگے تو mains میں آپ کو basics کی ضرورت پڑھنے والی ہے وہاں پر کوئی بھی trick کام نہیں آتی ہے maths کی تو جیسے ہی آپ کو basic نہیں آئے گا تو آپ وہاں پر فس سکتے ہو تو اس لئے آپ کو کیا کرنا ہے maths کے basics پہ بھی اتنا ہی دھیان دینا ہے جتنا کہ آپ simplification کو کرنے کے لیے time دے رہے ٹھیک ہے پیارے بچوں تو یہ تھی میری آج کی پانچ tips آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور آپ ان پر focus بھی کرو تو آپ کا exam بھی اچھے سی clear ہو جائے گا thank you very much